آج کی اس ویڈیو کو ٹاپک ہے پرابلم اون شیڈو پرائس ہم اسے شیڈو پرائس یا شیڈو پرائسنگ بھی کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم شیڈو پرائس پر ایک پرابلم کو سالف کریں گے تو جیسے کہ اگر شیڈو پرائس کی بات کی جائے تو ہم نے اپنی لاس ویڈیو میں شیڈو پرائس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا جن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی آرگنائزیشن اپنے سکارس ریسورس کی مطلب اپنے لیمٹنگ فیکٹر کی ایک یونٹ کو مزید اویلیبل کر لے مطلب ایک یونٹ اگر لیمٹنگ فیکٹر کی اس کے پاس مزید آ جائے تو اس ایک یونٹ سے آنے والا ایکسٹرا کنٹریبیوشن یا کنٹریبیوشن میں جو ڈراب ہوگا اسے ہم شیڈو پرائس کہیں گے اب یہاں پہ لیمٹنگ فیکٹر کمپنی کا وہ فیکٹر ہوتا ہے یا وہ ویریبل ہوتا ہے جس کی وجہ سے کمپنی کی پروڈکشن پر ایک لیمٹ لگ جاتی ہے کمپنی اس سے زیادہ پروڈیوز نہیں کر سکتی تو ایسے لیمٹنگ فیکٹر سے اگر ایک اور یونٹ کمپنی بنائے تو اس سے آنے والے ایکسٹرا کنٹریبیوشن کو شیڈو پرائس کہتے ہیں اب یہ شیڈو پرائس کمپنی اس لیے کیلکولیٹ کرتی ہے تاکہ اس کو ورث پتا چل سکے کہ اگر اس کو ایک لیمٹنگ فیکٹر کی مزید یونٹ اویلیبل ہو جاتی ہے تو کیا وہ کمپنی کے لیے ورث فائل ہوگی یا نہیں ہوگی جیسے کہ لیٹس سپوز اگر ہم بات کریں تو ایک کمپنی ہے ایکس وائی زی کمپنی اور ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ایکس وائی زی کمپنی کی جو آپٹیمم پروڈکشن ہے وہ ایکس وائی کی ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ یونٹس اویلیبل ہیں اپٹیمم پروڈکشن وہ پروڈکشن لیول ہوتا ہے جہاں پر کمپنی کی کاؤسٹ لو ایسٹ ہوتی ہے اور اسی اپٹیمم پروڈکشن کے لیول پر کمپنی کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے سیون تھاؤزن اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ون تھاؤزن یونٹس ہیں تو اس میں ہم مزید ایک یونٹ اور ایڈ کر لیں مطلب اس کو اگر ایک سو ایک یونٹ کر لیں تو کنٹریبیوشن میں جتنا بھی چینج آئے گا اس چینج کو ہم کہیں گے کہ یہ چینج شیڈو پرائس ہے اور یہ چینج کب آتا ہے جب کمپنی کے پاس لیمٹنگ فیکٹر ہوتا ہے تب تو یہاں پر ہم اب آگے اس کی پرابلم کو سالو کرتے ہیں پرابلم ہمارے پاس ہے شیڈو پرائسنگ کی ایک کمپنی کی اور اس کے لیے ریکوائر کیا جاتا ہے کہ یوزنگ دا ابوو انفرمیشن کلکولیٹ دا سلیک ان تری دپارٹمنٹس سب سے پہلے تو سلیک دیکھنا ہے کہ ان تینوں دپارٹمنٹس میں کہیں پہ سلیک آ رہا ہے جہاں پہ سلیک آئے گا وہاں پہ کوئی شیڈو پرائس نہیں ہوتی کیونکہ ادھر آلریڈی یونٹس آویلیبل ہوتے ہیں اس کو ہم مزید کوشن سال کرتے ہوئے سمجھیں گے اس کے بعد جو پوائنٹ بی ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ شیڈو پرائس آف ون اور ان دپارٹمنٹ اے اینڈ دپارٹمنٹ سی دپارٹمنٹ اے اور دپارٹمنٹ سی سے ریلیٹیڈ ہم نے شیڈو پرائس ایک گھنٹے کی کیلکولیٹ کرنی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے کوششن کی انفرمیشن کو ایک کمپنی پروڈیوز تو پروڈکس ان تھری دپارٹمنٹس کمپنی جو ہے وہ دو پروڈکس بناتی ہے اور اس کے تین دپارٹمنٹس ہیں ڈیٹیلز آر شون بیلو ریگارڈنگ دہ ٹائم پر یونٹ ریکوائیڈ ان ایچ ڈیپارٹمنٹ یہاں پر ڈیٹیلز ہمیں اویلیبل ہیں جن کے تھرو ٹائم پر یونٹ اویلیبل ہے ایک ڈیپارٹمنٹ میں جتنا لگنا ہے اتنا the available hours in each ڈیپارٹمنٹ and the contribution پر یونٹ of each ڈیپارٹمنٹ اس کے بعد یہاں پر ہمیں contribution اور hours جو ہیں وہ پر یونٹ ہر ڈیپارٹمنٹ کے بھی اویلیبل ہیں اب یہاں پر product x ہے اور product y ہے جس کے hours پر یونٹ اویلیبل ہیں اب یہ جو hours پر یونٹ ہیں یہ basically company کی requirement ہے کہ اتنے hours لگنے چاہیے جبکہ company کو جتنے hours available ہیں وہ ہیں 11,000, 9,000 اور 12,000 یہاں department A, B, C سے related hours ہمیں given ہیں ساتھ ہی ساتھ product x اور product y ہے اس سے related ہمیں contribution بھی available ہے 4 روپیز پر یونٹ اور 8 روپیز پر یونٹ ساتھ ہی ساتھ کہا جاتا ہے کہ according to optimum solution units of x is equal to 500 اب اس optimum solution کے مطابق x کے جو یونٹس ہیں وہ 500 ہیں اور y کے جو یونٹس ہیں وہ 700 ہیں تو shadow pricing basically limiting factor سے آگے کا ایک concept ہے جہاں پر ہم limiting factor میں optimum solution calculate کرتے ہیں اس سے آگے ہم نے اس optimum solution میں مزید ایک ایک یونٹ کو add کر کے shadow pricing calculate کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تینوں departments میں slack آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اس کے لیے یہاں پر ہم اپنا جو solution ہے وہ perform کریں گے سب سے پہلے department A کے لیے department A کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا format بنا لیتے ہیں جس میں ہم یہ لکھ لیں گے کہ company کی کتنی units ہیں اس کو کتنے odds چاہیے اور اس کے total requirement کتنی ہے تو یہاں پہ ہم نے units لکھ لیے اب ہم یہاں left hand side پہ اس جگہ پہ ہم اپنی products کو mention کر لیتے ہیں ایک ہے product x اور دوسری ہے product y units پر آئیں تو units ہم نے یہ optimum solution والی لینی ہے اگر تو question میں اس طرح سے optimum solution کی units available ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہمیشہ ہم نے پہلے limiting factor کے through optimum solution find کرنا ہے اس کے بعد ہم نے shadow pricing perform کرنی ہے تو یہاں پہ optimum solution ہمیں available ہے جس کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی سیکھا تھا optimum solution کے مطابق 500 units ہیں x کی اور 700 units ہیں y کی اور odds ہمیں available ہیں x اور y کے جو کہ آرہے ہیں 8 odds x کے department a کے اور product y کے 10 odds تو ہم یہاں پر 8 odds اور 10 odds کو لکھ دیں گے اور پھر ہم دیکھ لیں کہ total requirement کتنی ہے کیونکہ availability کے لئے ہم نے کہا کہ available جو ہیں وہ 11000 odds ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر requirement کے لئے 500 units کو multiply کر دیں گے 8 odds پر unit کے ساتھ تو 4000 units required ہیں product x کے لئے اسی طرح سے product y کے 7000 units required ہیں اب total requirement پہ آئیں تو x اور y کو add کر لیں گے تو یہ آ جائے گا 11,000 company requirement بھی 11,000 ہے اور company کو available بھی 11,000 ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ department a کے لئے ہمیں یہ odds limit کر رہے ہیں کہ ہم نے 11,000 odds سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا تو یہاں پر کوئی slack available نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ shadow pricing کی جا سکتی ہے کیونکہ limiting factor یہاں پر available ہے اسی طرح سے جس طرح ہم نے department a کے لئے calculate کیا ہے اب ہم decision کو یہاں پر لکھ دیں گے کہ کوئی slack نہیں ہے اور constraint is binding مطلب یہ جو factor ہے یہ limiting بی کے لئے بھی ہم calculate کریں گے تو department بی کے لئے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں calculation کو perform ہم کر چکے ہیں جس میں units 500 700 ہی ہیں جبکہ ours ہم نے change کر دی ours ہم نے department b کے مطابق 4 اور 10 ours کو رکھ لیا یہاں پہ 4 اور 10 ours کے مطابق total required ours 9000 ہے جبکہ اگر availability کی بات کی جائے تو available ours 9000 مطلب company کو department b بی بائن کر رہا ہے company کو کہ company اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی company کے پاس اس سے زیادہ available نہیں ہوں گے ours تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر بھی کوئی slack نہیں ہے کوئی اس لئے یہ constraint binding ہے اور یہاں پہ بھی shadow pricing perform ہو سکتی ہے کیونکہ limiting factor یہاں پر موجود ہے اس کے بعد ہم نے department C کے لئے جو requirement ہے اس کو find کر لیا ہے اس طرح سے 500 اور 700 پر ours ہمارے پاس 12 اور 6 available ہیں per unit جو کہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں اب اگر دیکھیں تو اس کا جو total آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 10 200 اور company کو 10 1200 اور required ہیں جبکہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو availability 12000 گھنٹوں کی ہے اب یہاں پر availability کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ availability زیادہ ہے جبکہ requirement کم ہے یہاں پر ہم کیا کریں کہ جہاں availability زیادہ ہوگی اور requirement کم ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر slack موجود ہے slack کو کہہ تھے کہ extra company کے پاس time موجود ہے تو 12000 گھنٹے company available ہیں اور 10200 گھنٹے company کو required ہیں تو مطلب کہ جتنے گھنٹے free ہیں ہے ایک slack ہے جو 1800 hours کا ہے اب جہاں پر slack آ جائے گا وہاں پر shadow pricing perform نہیں ہوگی تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے کہ یہاں پر کوئی بھی shadow pricing perform نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی limiting factor نہیں ہے company کے پاس already سے پہلے سے ہی موجود ہیں اتنے hours کے company ایک اور product بنا سکتی ہے بغیر اپنے contribution کو بڑھائے یا اس کو sacrifice کروائے تو اس طرح سے ابھی تک ہم نے پہلی requirement solve کر لی ہے جس میں ہم نے slack calculate کر لیا ہے تینوں departments کے لیے اب ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر slack آ رہا ہے اور جہاں سے ہم perform کر سکتے ہیں